رابعہ بسری رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے بارہ سو سال ہو چکے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے رابعہ بسری رابعہ بسری نہ کوئی شہزادی تھی نہ کوئی ملکہ تھی نہ کوئی وہ خوبصورت تھی نہ کوئی خاندانی تھی بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا ان کی عادت یہ تھی وہ روزانہ عشاء کے نماز کے بعد غصر کر کے کپڑے بدل کے اپنے خامن سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے اگر وہ کہتے کوئی نہیں ہے تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مسلے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز تک مسلے پہ کھڑی جاتی ہے ان کا خامن جلدی فوت ہو گیا جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تو حسن بسری بسرا کے امام کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے وہ خود آئے خود چل کے ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا وہ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا ان کو وہ تو اولاد کے قابل نہیں شکل صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا ان کو یہ لالا چوہا کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کی تفائل شاید میری بکشش ہو جائے تو ان کے پاس آئے کہنے لگے رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا خود پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میری چار باتوں کا جواب دے دو تو میں شادی کر لیتا کہنے کے کیا کہ یہ بتاؤ میں جنتی ہوں کے دو زخی کہنے کے یہ تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا یہ بتاؤ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں عمال نامیں اڑائے گا کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا کسی کو الٹے ہاتھ میں آئے گا میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا تو الٹے ہاتھ میں کہنے کے یہ بھی کچھ نہیں بتا سکتا کہنے کے اچھا یہ بتاؤ جب اللہ نیکیوں کو تولے گا کسی کے نیکیاں بڑھ جائیں گی کسی کے گناہ بڑھ جائیں گی میرے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں زیادہ ہوں گی کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اچھا یہ بتاؤ جب لوگ گل سراز سے گزریں گے کوئی پار نکل جائیں گے کوئی نیچے گر جائیں گے تو میں پار نکلوں گی کہ دوزخ میں گروں گی کہلنے کے یہ بھی میں نہیں بتا سکتا تو پھر فرمایا اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے میرے پاس شادی کے لیے وقت کوئی نہیں ہے جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتے ہیں اللہ دنیا ان کے پاؤں میں ڈال دیتے ہیں تو جب ان کا انتقال ہوا رات کو ان کا انتقال تو اپنی خادمہ سے کہا بس دو چار آدمی بولا کے مجھے جلدی سے دفن کر دو کسی کو نہ بتاؤ صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی وہ اس چادر میں جس میں میں تحجد پڑا کرتی تھی تو انہیں راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا شور مچ گیا ہائے کیوں بتایا کیوں نہیں بتایا کیوں تو اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیتا سبز لباس پہنا ہوا حسن و جمال سورج چہرے پہ چمک رہا پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اندہ معاملہ کیا کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا کہا اللہ تعالیٰ نے اتار لی ہے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنائے ہے اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے جب قیامت کے دن میری نیکیوں کو اللہ تو لے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تو لے گا انہوں نے پوچھا منکر نقیر کا کیا ہوا کہا وہ آئے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا من رب بکی تیرا رب کون ہے تیرا رب کون ہے تو میں نے میں نے منکر نقیر سے کہا جس اللہ کو چالیس سال نہیں بھولایا اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی کہ جس رب کو چالیس سال میں نہ بھولا سکی اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں بھول جاؤں گی تو منکر نقیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا چلو بھائی واپس چلو